ہاں ہاں تجھ کو تو ملے گی تیس سال ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر آئی ہوں آپ کے ساتھ میں ابھی ایک کچھ دوست ایک کچھ احباب جن کے جو اندر ہیں جن میں اس سے پوچھ رہا جاتے ہیں کہ یہ اعلان جو ہوا ہے ہم کو بھی کہ سعودین شہری پر مٹ جاری ہوگا یعنی کہ یہاں کی جو شخریت ہے ہمیں بھی ملے گی تو میں نے میں ان سے بات کر رہا تھا ابھی میں آپ کے ساتھ آپ نے اس کے مطلق پہلے تفصیل سے ویڈیو دیکھ لی ہوگی یعنی کہ جو لیبر یہاں پر مقیم افراد ہیں یا ڈرائیور ہیں یا لیبر ہیں یا الیکٹریشن ہیں یا اسی وغیرہ میکینیکل ہیں انجینئر ہیں تیس سال ہو چکے ہیں بلدیا میں خاص کر بندوں کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جہاں پر مقیم ہیں تو کیا ان کو بھی سعودی رہائشی پرمٹ یعنی کہ یہاں کی شہریت مل جائے گی یا نہیں ملے گی تو بھائی اس کے مطلق آپ تفصیل سے ویڈیو دیکھ چکے ہوں کہ ان شعبوں والا کو ملنی ہے تو اس کے علاوہ ایک جو مکہ میں ہے میں نے ابھی دیکھ رہا تھا یہ نیوز یہاں پر اس کے مطلق آپ کے پکچر بھی دکھا رہا ہوں میں غلاف کعبہ کے اوپر خطات کا کام کرتا ہے یعنی خطاتی جسے بولتے ہیں اس کو تو الحمدللہ سعودی شہری پرمٹ جاری کیا جا چکا ہے یعنی کہ وہ تو ابھی بھائی سعودی کہلائے گا اس کے علاوہ اتمام تر شعبوں میں جو بھائی کافی ہائی پوسٹ کے اوپر بندے ہیں یعنی کہ جن کے بغیر کمپنیز وغیرہ کی ضرورت ہے ان کو خاص یا سعودی سرکاری محکموں کے مطلق بھائی ان کو وہ بندہ لازم چاہیے یا آپ کسی کھیل میں ماخرہ ہیں جیسا کہ فوٹبال کا کھیل یہاں بار کھیلے جاتا تو آپ بھائی کھلاری ہیں بہت اچھے تو آپ کو بھی سعودی شہریت دی جا سکتی ہے لیکن اگر لیبر بغیرہ کے مطلق بات کریں یا جو ٹکنیشن ہیں یا وہ جو ایسی بغیرہ کا کام کرتے ہیں یا لیبر ہیں یا ڈرائیور ہیں یا آپریٹر ہیں ان کے مطلق بات کریں تو ہم میں سے کسی کو نہیں ملنے والی ہے خاص کا ان بندوں کو جن کے کامیں ایکسپائر ہے آپ کو ملنے والی ہے جی آپ کو بنگالی پاکستانی اور انڈین ان تینوں میں سے ایک شہریت ملنے والی ہے کیونکہ آپ ان تینوں میں سے ایک سٹی کے ہیں ایک کنٹری کے ہیں تو آپ وہی رہیں گے آپ کو سعودی ریبیا کی بھائی شہریت نہیں ملنے والی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ مقصود بندوں کے لیے رکھی گی ہے ہاں اس سے آنے والی سٹیپ میں یعنی کہ ایک دو سال چار سال بعد کچھ اور اس کے مطلق اپ ڈیٹ کر دی ہیں تو وہ ایک الگ سے بات ہوگی